جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے انہیں نظر بہت لگتی ہے انہیں نظر لگتی ہے ان کو نظر سے بچائے رکھنا یہ بھی والدین کے فرائض میں اور اولاد کے حقوق میں سے ہے بعض جدید تعلیمی آفتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کا تصور ایک وہم ہے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں نوجوانی کے ایک طویل عرصے تک میں بھی سمجھتا تھا کہ وہم ہے میں خود سمجھتا تھا وہم ہے اس وقت تک انیس سو ستر اکتر کے زمانے تک میں سمجھتا تھا وہم ہے تا آنکھیں جب میں نے دور حدیث کر دیا اور حدیث کی کتب پڑھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے حدیث نبی پڑھ لی کہ کہ نظر کا لگنا حق ہے اور آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو نظرِ بد سے بچاؤ کے لیے دم کرتے تھے اس وقت میں نے اپنا خیال بدلا اور نظر لگنے پر عقیدہ قائم کر دیا آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا چونکہ آقا کو حسنین کریمین سے بڑا پیار تھا یہ سنت دی ہے کہ آپ بھی اپنی اولادوں سے پیار کیا کرو اولاد کا حق ہے پیار کرنا ان کو چومنا گود میں بٹھانا اپنے سینے پر چڑھانا ان کے ساتھ کھیلنا اور بچہ بن کے ان کے ساتھ محبت کرنا یہ آقا علیہ السلام نے اپنے عصوہ حسنہ کے ذریعے قائم کر دیا ہے اولاد کا حق اور امارے واجبات آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ حسنین کریمین کو خصوصی طور پر کلمات تعوض پڑھ کر دم کیا کرتے تھے نظرِ بد سے بچانے کے لیے اور ہر زرر سے بچانے کے لیے تعوض کے کلمات سے دم کیا کرتے تھے تو دم کرنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے بدقسمتی ہے کہ آج لوگ قرآن پڑے بغیر حدیث نبوی پڑے بغیر سنن کا علم حاصل کیے بغیر اپنی عقل فکر اور رائے سے دین کے پیمانے بنا کے بیٹھے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں اس کا دین میں کوئی حصیت نہیں لوگوں نے دین کو رائے کے ساتھ برباد کرنا شروع کر دیا ہے دین اپنی رائے پر قائم نہ کرو دین فقط قرآن پر قائم کرو اور سنت اور حدیث نبوی پر قائم کرو اور سنت صحابہ پر قائم کرو اور سنت اہلی بیت پر قائم کرو اور سنت تابعین پر قائم کرو اطماء تابعین پر قائم کرو عائمہ سلب سالحین کے طریق پر قائم کرو اور اولیاء اور سالحین و مخربین کے طریق پر قائم کرو دین اکل اور رائے سے نہیں آتا اکل اور رائے سے سمجھا جاتا ہے رائے سے لیا نہیں جاتا لیا کتاب و سنت سے جاتا ہے تو آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ حسن حسین علیہ السلام کو کلماتِ تعوض کے لیے دم کرتے اور کیا فرماتے وَيَقُولُ اِنَّ عَبَاكُمَا يُعَوِّزُ بِهَا إِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقِ کہتے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرتِ اسمائیل کو اور حضرتِ اسحاق کو ان ہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے تو یہ سنت سیدنا اسمائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور ان سے اوپر ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور آقا علیہ السلام یہ کلمات نظر کے لیے اور ہر شر و بد سے بچانے کے لیے پڑھتے اعوذ بِ کلماتِ اللہِ دَّام میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظرِ بد سے نظرِ بد سے پناہ مانتا ہوں یہ ترجمہ ہے ان کلمات کا جو آقا علیہ السلام پڑھ کر دم کرتے تھے حسنین کریمین کو موسیقی